شکر کرو حالی میں جو سنسٹی میں واقعہ وہاں اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہیں سنسٹی میں کون سے واقعی کی بات کر رہا ہے جو مسلم باڑی کو گیا سو ہندووں کی خبرستان میں جو تقفیم کریں اس کے بارے میں کچھ قتلی آپ سلام علیکہ ہمارے ہمارے خود بات کر رہا ہے دیکھئے حالیہ جو واقعہ ہوا کہ مسلمان کو شمشان گھرٹ میں تقفیم کر دی گئی اس تقفیم کے سلسلے میں مختلف سوالات مجھے گا رہے ہیں اور میں اول روز سے ہی ویڈیوز بنا کے فیس بوک پر اور مختلف میڈیا سے رابطے پر میں عوام کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو تقفیم شمشان گھرٹ میں دوئی ہے پوری ملک کے لیے بہت ہی دردناک واقعہ خاص کر کے اس گھر کے لیے جن کے عزیز کو واناکی دفعایا گیا اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی دکھ کا ہے ان کی غیرت کو للکار رہا ہے کہ خبرستان میں جگہ نہیں دے کر اس طریقے کا عمل کیا گیا اور غیر مسلم برادران نے اشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور شمشان گھرٹ میں تطفیم کیلئے جگہ گیا یہ ہمارے مو پر ایک تماشاں اور ہم شکر گزار ہیں ان غیر مسلم نوزوانوں کا جنہوں نے تطفیم میں تعاون کیا اب رہی بات یہ کہ شرعی حکم یہ ہے کہ اس معیت کو خبرستان سے شمشان گھرٹ سے خبرستان منتقل کیا جا سکتا ہے میرے سامنے فتح و رضویہ ہیں جو پچیس جلدوں میں تقریبا پچیس ہزار سفات پر مشتمل امام اہل سنت فاضل بریلوی کے پتاؤں کا مجموع ہے اور اس کی جل نہوں میں اس طرح کے مختلف سوالات پر فاضل بریلوی نے شرع موقف یہ بتایا ہے کہ کوئی ایسی زمین جو مغوضہ ہے غصب کر لی لی ہے یا مالک کے زمین کی اجازت کے بغیر اس میں کسی کی تقریب عمل میں لائی گئی ہیں تو اس زمین کے مالک کو بھی اختیار ہیں کہ اس معیت کو وہاں سے نکال لیں یا نہیں تو پھر مسلمانوں کو حق ہے کہ وہاں سے نکال کر وہ غیر متنادہ زمین میں اپنی معیت کو تقریب کر لیں تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اور ملکہ خانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس طریقے سے مشتبہ امواد کے سلسلے میں ہم ایماروں کی نگرانی میں معیت کو نکالتے ہیں اور ری پوس مارٹم یا پوس مارٹم کرواتے ہیں تو ایسے ہی اس ڈیڑ بارڈی کو بھی وہ بوٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے فتوے لیں اور لے کے فوراں وہاں سے شمشان گھاٹ سے منتقل کریں ایک آنے والے فٹنے کا بھی تدارک ہوگا جب بھی وہاں پر کوئی مسلمان زیارت کے لئے اس حور کی جائے گا تو نتیجتاً اوہ شمشان گھاٹ کے لوگ آج تو فرابدلی سے جو لوگ پشادہ دیل ہیں جگہ دیئے ہیں کل آنے والے وقت میں کوئی تنازہ ہو سکتا ہے تو ہم کو کوئی تنازہ کھڑا کرنا ضرور نہیں ہے جسی لئے وہاں سے ڈیڑ بارڈی کو منتقل کرنا یہ شرعی ضرورت بھی ہے اور ملی ضرورت بھی ہے اور شریعت اور غیرت جو ہیں ہماری للکار رہے ہیں ہم کو کہ وہاں سے اپنے بھائی کو نکال کریں وقبوٹ کے چیئرمنٹ سلیم صاحب نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ انہوں کچھ نمبرات دیئے ہیں لوگوں کو کچھ پریشان نہیں ہوئے تو اس پر گال کریں پر قرآنی بات کو ڈبا دیا گیا ہے دیکھیں صاحب سلیم صاحب کے بارے میں میں سلیم صاحب کا کوئی وکیل نہیں ہوں اور سلیم صاحب کوئی میں مخالف بھی نہیں ہوں سلیم صاحب پریس کانفرنس میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی ذمہ داری سے اور دلے کی سکایا ہے کہ مفت میں تتفین ہونے شاہی ہے اور اگر کوئی تتفین میں رکارٹ پیدا کرتا ہے تو ہم کرنیل کیسے اگر ہو سکتے ہیں تو بھو کریں سلیم صاحب تو بول دیئے کہ انہوں نے بولا کہ جو میت ہوئی ہے سنسیٹی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا گیا ہے اب جو ہونے والی ہے اس کے بارے میں بولا گیا ہے لیکھیں سلیم صاحب کی اپنی ذمہ داری ہے سلیم صاحب اگر ایک مردہ میت کے ایک مردہ مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو پھر زندہ مسلمانوں کی کیا مدد کریں گے وہ سلیم صاحب پر اہم ترین ذمہ داری ہے ایک اہم دستوری عہدے پر ہے اور میں سلیم صاحب کے بارے میں ان کی کوئی وقالت نہیں کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ سلیم صاحب کے آنے کے بعد وغ بوٹ کا مکمل ریکارٹ کمپوٹرائز ہوا ہے ورنہ فائل چھوڑی جاتے تھے فائلوں کی چھوڑی جاتی تھی اور ایک تاریر بنی ہوئی تھی وہاں کی بہت سارے چوروں کو انہوں نے چوری پر انصداد کیا ہے بہت سخت کام کیا ہے اور سلیم صاحب کے بارے میں ان کے کیریکٹر کے بارے میں اگر کوئی گرے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنا اپنا ایک موقع ہے میں ان کے بارے میں اتنا تو جانتا ہوں کہ کرپشن کا کوئی الزام ان پر آج تک نہیں سوال ہمارا اس بات سے تھا یہ رجوع کرنا تھا جو حادثہ ہو گیا اس سلسلے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا جیسا آپ نے یہ بات کرتا ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ جو حادثہ ہوا اس حادثے میں میں پریس کامفنس سے پہلے سلیم صاحب سے پون کیا تھا دس سارے دس وجہ ان کا پون میرے پاس ریکارٹ ہے انہوں نے کہا تھا ہوں اس سے کہ ہاں آپ جو مطالبات کر رہے ہیں بورڈ لگانے کے پون نمبر دینے کے اور برخواست کرنے کے لوگوں کو سسپنٹ کرنے کے ہم پورے کر رہے ہیں اور میں نے ان سے یہ بھی خواہش کی تھی کہ صاحب میت کو وہاں سے نکال کے منتقل رہے ہیں یا تو ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہیں رہے کہ بھول گئے ہیں یا وجہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میرے علاوہ میں اکیلہ ہی نہیں میرے علاوہ بھی حضرباد کی بہت سارے زمیدار لوگ خان و ملت کے بحیقہ آگئے ہیں ان لوگوں نے بھی سلیم صاحب کی توجہ الزانیب اس پریس کانفرنس میں مجدل نہیں کروائی کہ صاحب آپ مجدل کو وہاں سے نگا لیے اگر اس موقع پر مجدل کرواتے اور اگر وہ انکار کرتے تو بات الگ ہوتی ہے جب کوئی باتی سامنے نہیں آئی تو ہم ان پر عزام کیسے دیں گے ابھی سمدانی صاحب میرے سامنے بکھے گئے ہیں انہوں نے آج فون کیا سلیم صاحب کے کسی کزن برادر کا انتخال ہوا ہے اور وہ مجد میں ہیں سمدانی صاحب کو یہ تیخن دیا ہے کہ ہم فتوہ لیں گے علماء سے فتوہ لینے کے بعد میں ڈڑوڑی نکا لیں گے صاحب یہ جائز ہے کیا جو مسان کہتی میں ابھی تو تکفین کر دیئے نکال کے دوسری جگہ ایسا کر سکتے تکفین کر سکتے کیا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ فتاہ رزبیہ جلنہم میں امام اہل سنت فادر بریلوی نے متعددر ایسے سوالات کا جواب دیا ہے کہ متنازع زمین پر اگر کسی کی تکفین ہو جاتی ہے اور مالک زمین کو اختلاف ہوتا ہے یا کسی اور کو اختلاف ہوتا ہے تو وہاں سے ناش کو نکال کر غیر متنازع زگے پر تکفین کی جائے سکتے ہیں یہ تو بلکل جو ہیں شمشان گھاٹ ہیں اور شمشان گھاٹ کے سلسلے میں ایک ہمارا الگ تصور ہوتا ہے اس تصور کے پیش انظر آنے والی نسلوں میں بھی اس تطویر جن کی ہوئی ہے ان کے خاندان پر ایک سوالیاں نشان اور ایک گالی بنا رہتا ہے کہ تیرے باپ کو تو فلاں لے جا کے فلاں مقام پر دفنائے آگئے ہیں جبکہ اللہ نے مرہوم اس خاجہ صاحب کو یہ عزت دی کہ رمضان میں موت دی جمعہ میں موت دی جمعہ تلویدہ ان کو نصید کیا ہے اور ہم جو ہیں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان پر جو یہ سوالیاں نشان آ رہا ہے چند تکیداروں کی وجہ سے چند خبرستانوں کے خبر فروشوں کی وجہ سے تو فورنگ ہے ان کی ناش کو وہاں سے علماء نظامیہ سے فتوہ دیں مفتی عزیم الدین صاحب ہمارے لیے بوجود تین مفتی ہیں حضرت سے فتوہ دیں اور حضرت کے فتوے کے بعد میں آمن کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو بول رہے ہیں ہماری بات سن لیں ہم تو قطب فتاوہ کا آپ کو حوالہ دے رہے ہیں موجود اس کے کہ تحریک فتوہ آپ مفتی عزیم الدین صاحب سے لے سکتا ہے وہ ان کے لوگ کیا سو چار پانچ خبرستان پھرے بل کے بتا رہے ہیں جو خبرستان میں جگہ نہیں دیا ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں جو کوئی اس میں خاتی ہے شاہے وہ وقت کا کتنا بھی بڑا بزرگ آدمی ہو خبرستان عمومن تجارتگاہ بن گئی ہے دیکھیں جس طریح سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں لیا جا سکتا مسجد وقت برائے عبادت ہیں خبرستان وقت برائے تتہین ہیں تو مسجد میں عبادت کے لیے پیسہ نہیں لیا جا سکتا ویسے ہی شرن خبرستان میں برائے تتہین پیسہ نہیں لیا جا سکتا اگر کوئی پیسہ لیتا ہے تو وہ حرام ہے کہ صرف سود خوروں کا سود حرام دیکھ رہا ہے شراب خوروں کی یا شراب کی تجارت حرام دیکھ رہی ہے ان لوگوں کا تخدس کے نام پر یہ جو تجارت ہے یہ حرام ہے کوئی نہیں بتا رہا ہے یہ حرام تجارت ہے خبروں کی اور چاہے وہ تخدس کا کتنا بڑا امامہ پہن کے آ جائے کتنی بڑی گردی نشینی اختیار کر لے کتنی بڑی سجادی اختیار کر لے اگر وہ خربر کی زمین بیج کر کھاتا ہے تو حرام ہو رہا ہے اگر طرف سے ایک سٹیٹمنٹ نکلا ہے کہ موسیٰ معامل خبروں میں لاش بھیج دے جائے اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن ابھی تک ہوا نہیں ہے نہ سلیم صاحب کو ہوا نہ تمہارے امپی صاحب کو ہوا کوئی اس کے پر سٹیٹمنٹ ڈیوٹس دیا نہیں گیا دیکھیں میں تو نہیں جانتا آپ کی زبان سے سن رہا ہوں کہ ہندو محاسبہ نے بھی مطالبہ کیا ہے اگر ہندو محاسبہ نے مطالبہ کیا ہے تو کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے ان کو اختیار ہے اس بات کا کہ میرے گھر میں لاکر آپ کسی کا خبزہ دے دیں گے تو کیا میں خاموش ہو جاؤں گا یا آپ کے گھر میں کسی کا خبزہ دیں گے تو خاموش ہو جائیں تو خانونی طور پر بھی شرعی طور پر بھی ہمارے دین بھی اس چیز کی زیاد نہیں دیتا اگر کوئی مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو کڑوا ذہن لاکر پھر خوارانہ ذہنیت کی طرف لگانے سے پہلے ہی ہم وہاں سے تبدیق کریں تاکہ موقع نہ ملے جو غیر مسلم وہاں پر فراہ دلی کا مظاہرہ کریں پوشادہ دلی کا مظاہرہ کریں گنگا جمعی تحزیب کا مظاہرہ کریں اس تحزیب کو ہم باہمی طور پر سلام کریں اور ان لوگانوں کا شکریہ آدھا کریں اور وہاں سے اس میت کو منتخل کریں شکریہ شکریہ